موسیقی موسیقی ہماری نئی شریک حیات مہرونیسہ جلوہ افروز ہے آپ سب کو اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آمین نور محل ملکہ نور جہاں کا خطاب عطا فرماتے ہیں کہیں شولا کہیں شبنم وہ شبنم بن گئی حمدم لگتا ہے امی حضور آپ کے ذہینی دریچوں سے جھاک رہی ہے ہاں بیتی میری ارجمند ارجمند موسیقی 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 میرے لادلے بیٹے آدھا برس ملک میں تیرے درد کو اچھی طرح سمجھتی ہوں میں نہیں سمجھوں کی تو کون سمجھے گا آخر میں تیری ماں ہوں تُو نے میری کوک سے چنم لیا ہے بیٹا آپ اتنی رات ہماری کمرے میں کیا جاننے تشریف لائیں تیری کمرے کی جلتی روشنی نے مجھے بیچین کر دیا میرا بچہ ضرور پریشان ہوگا جو جاگ رہا ہے تیرے والد کے درد کو میں نے سمجھا اور جو بن پڑا کیا اب میں تیری ارجومن کو بھی جلد بیہا کر کے تیرے سپوٹ کر دوں گی یہی میرا اگلا مقصد ہوگا سو جا میرے بیٹے پیچین مت ہو میں کلی آلی جا سے اس معاملے میں بات کروں گی شبا خیر میرے بیٹے شبا خیر شبا خیر میرے بیٹے شبا خیر سو خود ایک نشا ہو تمہاری یہ سرائی دار گردن یہ یاکو تی ہوتھ اور یہ مجمسٹ آنکھیں سنگے مرمری یہ تمہارا بدن ہم اب بس بھی کرو ہمارے کان ہماری شرین آواز سننے کو ترز کریں آلمپنا ہم دونوں تو رشتے محبت اور زندگی کے حسین بندھن میں بن چکے ہیں مجھے اپنی ایک لوٹی لادلی بیٹی کی شادی کی بہت فکر ہو رہی ہے لادلی تو ابھی چھوٹی ہے بہتر بڑی ہو جانے دیتے پھر دیکھوں آلمپنا لادلی اب بڑی ہو چکی ہے اس کی شادی کر دینا ہی ہم دونوں کے حق میں ہوگا ہم تم نے کوئی لڑکا دیکھا ہے آلمپنا خورم سے اچھا لڑکا ہو سکتا ہے کوئی بھلا ہم ان دونوں کی شادی ہو جائے گی تو ہم دونوں کا بھی ایک نیا رشتہ بن جائے گا اور وہ بھی ہمیشہ خوش رہیں گے میگم ہم کوئی وعدہ نہیں کر سکتے لیکن تم تو جانتی ہو خورم تمہاری بھتی جی عرجمند سے منصوب ہو چکا ہے لیکن ہاں ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کریں ہم 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 مجھے اپنے آشک کو جہنم میں پہنچا دے جبکہ محبوبہ اپنے محبوب کو ایک خامیاب شخصیت بنا دیتی ہے پرچند ایسی ہوتی ہیں جو الٹے داؤں پیچ کھیلتی ہیں صحیح فرما رہے ہیں بابا حضور папا ایسی کھو یہ ہے ایسی کھوام reveld داؤں کو کھوام بنا دیتی ہے اب 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 دا علم پناہ نہیں شہزادے ہم تمہارے اببہ حضور بھی ہیں حکم کیجے حکم نہیں ایک ایک تجویز ہے اسی کے بارے میں مشورہ کرنا تھا تشریف رکھئے جی فرمایے اببہ حضور شہزادے آپ نے گھل بدن سے نکاح کر کے ہمیں شادما کر دیا ہمیں آپ پر فکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لادلی کو اپنے نکاح میں لے لیں اببہ حضور ہم نے آپ کا حکم پورا کیا گھل بدن بانوں سے شادی کی کیونکہ یہ سیاسی مسلیت کے لیے ضروری تھا اس کی بھی کوئی وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے علم پناہ جو آپ ہماری زندگی کو یوں کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں خیزادے ہم ہم آپ کی ترقی چاہتے ہیں اور ویسے بھی شریعت کے لیہاز سے ہم چار شادیاں کر سکتے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے مگر لادلی بانوں سے ہمیں نکاح کرنا کتا ہی منظور نہیں یا اس سے بھی کوئی سیاسی مفاد حاصل ہوگا مفاد کے لیے نہیں نور جہاں کی خستاخی معاف ہو اببہ حضور اگر آپ یوں ہی ملکہ محفظم کی ہر بات مانتے رہے تو ہمیں ڈر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پوری حکومت کو خطرے میں ڈال دیں خیزادے آپ ہماری حکم و دولی کر کے نافرماری کر رہے ہیں آپ اپنے والید کو سیاست سکھا رہے ہیں اببہ حضور ہمارا ارادہ آپ کی نافرمانی کرنا کتا ہی نہیں ہم آپ کی اولاد ہیں آج ہم جو بھی ہیں وہ صرف آپ کی وجہ سے ہم آپ کے ایک ارادے پر اپنی جان بھی دے سکتے اس بات پر زرہ غور کیجے اور مہربانی کر کر ہمیں اس بات کے لیے مجبور نہ کیا اب آپ جا سکتے ہیں شہزادے ہمیں پتا تھا کہ تم ہماری بات نہیں مانو گے کیونکہ تم بھی ہماری طرح کسی کی محبت کے شکار ہو ہم ہم نور جہاں سے بات کریں گے بھائی جان آدھا برزے تسلیم آؤ شہریہ کہو کیسے آنو بس یوں ہی آپ سے ملنے کے لیے حضیر ہوا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہم سے ملنے آئے ہیں ہمارے لائے کوئی کام چی کام کیا ایک پریشانی ہے نہیں کیا پریشانی ہے آپ یہ پریشانی کو صرف آپ ہی حل کر سکتے ہیں بھائی جان میرے چھوٹے بھائی یوں پہلیا نہ بجھاؤ کام کیا ہے یہ بتاؤ اب میں آپ کو بھائی جان بات ہی ہے کی اور میں آپ کو کیسے بتاؤں ٹھیک کی میں میں سمجھ گیا کون ہے وہ حسین جن کے لیے آپ یوں بے قرار ہیں نام کیا ہے ان کا جی لادلی بانو پلکا اے نو جہاں کی بیٹی کیا ان کے طرف سے پیغام آیا ہے نہیں پیغام تو نہیں آیا اور پیغام آ جاتا تو پریشانی کہا ہوتی بھائی جان میرا چھوٹا بھائی بہت سمجھدار ہو گیا ہے سمجھدار ہو گیا ہوتا تو آپ کے پاس کے ہوتا اچھا یہ بتاؤ کہ لادلی بانو آپ کو پسند ہے پسند ہی نہیں پسند نہیں ہے بھائی جان آپ مجھے بولنے تو دیجئے آرام سے بولیے کہیے ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اچھا تو آپ چھپے رستم نکلے تو بات یہاں تک پہنچ گئی جی ہاں لیکن ملکا اے نور جہاں لادلی سے کہتی ہے کہ مون کے لائک نہیں اچھا ہم موقع دیکھ کے شاہنشاہ سے بات کریں گے کیوں آپ کے نکاح کے لیے ملکا اے علیہ کو رضا مند کر لے بھائی جان یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں سمجھ لو یہ کام ہو گیا میں آپ کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا بھائی جان احسان مند والی کیا بات میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور یہ میرا فرض بنتا ہے جا تب صورت وقت خالی کب خالی ہوگئے آرہ شہنشای آلم کا گلا خوش کھوڑا ہے جہاں پناہ کے خدمت میں کنیز حاضر ہے آپ کی پیاس پچھانے کے شہنشای آلم نے خورم سے کچھ گفتگو کی ہاں ہم نے خورم سے گفتگو کی تھی لیکن اس کی باتوں سے لگا کہ وہ ملڈاڈلی سے نکاح کرنے کی مرضی نہیں رکھتا ہے کیا آپ نے ان سے ان کی مرضی پچھی تھی یا نکاح کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے تو اسے نکاح کرنے کی لیے کہا تھا اور شہزادے نے انکار کر دیا ہاں ایسا ہی کچھ کہا تھا اس نے ایک شہزادے کی اتنی ہمت کہ اپنے والی شہنشای آلم کا حکم ماننے سے انکار کر دی اے ایسا کچھ نہیں ہے میروں ایسی کوئی بات نہیں ہے میروں آج انہوں نے آپ کی چھوٹی سی بات ماننے سے انکار کر دیا کل وہ آپ کو شہنشای آلم ماننے سے انکار کر دیں گے ذرا تھنڈے دیماغ سے سوچئے اگر شہنشای آلم اپنا دیماغ دھنڈا رکھیں گے تو شہزادے خورم بگاوت کا جھنڈا گار دیں گے آپ کا تک پلٹ دیں گے اور خود قدی نشین ہو جائیں گے کیا میروں کہاں کی بات کہاں لے جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہمیں لادلی کی بارے ہم بات کرنی چاہیے اب کیا بات باقی رہ گئی کرنے کے لیے میروں ہماری بات کو غور سے سنیے چیف ارمائیے آپ کو جانکاری ہے کی شہزادہ شہریار اور لادلی ایک دوسری کو چاہتے ہیں ہاں مطلب کی وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کیا آپ اس راز کو جانتی ہیں نہیں ہمیں اس بات کا کوئی ایم نہیں یہ بات سو ٹکا سہی ہے اب ہم سوچتے ہیں کی لادلی اور شہریار کا نکاح ہو جانا چاہیے اور ویسے بھی میرو تم تو جانتی ہو کہ ہم تمہاری ہر آرزو پوری کرنے کو تیار رہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو ہماری آپ سے ایک ایلتی جائے کیا آپ شہزادہ شہریار کو ولی حد مکرر کرنے کا اعلان کرتے ہیں مگر میرو شہریار میں اتنی بڑی حکومت سنبھالنے کی نا تو ہمت ہے نا قوت ہے اگر آپ ان کے کندوں پر زیمیداری ڈالیں گے تو ان میں ہمت اور تاکت خود بخود پیدا ہو جائے گی بات تو ٹھیک ہے لیکن لیکن وہ خورم کی طرح نہیں ہے آداب آلم پڑا کہیے آپ کو کیا پریشانی ہے پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے حکم سے ایش و آرام کی ساری چیزیں مہیا ہے ہمیں دیکھتو اس بات کی ہے کہ آپ کی دیدار کو بھی ہم ترس جاتے ہیں بس آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت کا تاج سونے کا بنا ہوتا ہے لیکن جو شخص اس تاج کو پہنتا ہے یہ تاج اسے چین سے سونے نہیں دیتا آپ جانتے ہو گل بدم دوسروں کو یہ تاج صرف ہیرے جوہرات کا دکھتا ہے مگر اس تاج میں صرف کانٹے ہوتے ہیں جو یہ تاج پہنتا ہے یہ کانٹے بھی اسے ہی برداشت کرنے ہوتے ہیں آپ کی مشروفیات سے ہم واقف ہیں لیکن کانیز آپ کی دیدار سے محروم رہے یہ تو اس کی بدقسمتی ہوئی نا ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ ہماری نہیں اببہ حضور کی پسند تھی اب نے صرف ان کی حکم کی فرمانی کرنے کے لیے آپ کو اپنے نگاہ میں قبول کیا ہے یا اللہ ہمیں معلوم نہ تھا ہم یہاں پر کہاں قصوروار ہے نہ آپ کا قصور نہ ہمارا قصور سب ستاروں کا کھیل ہم بھی مجبور تم بھی مجبور اب تو مجبور ہے لیکن میں تو ایک سمینہ کی طرح ہوں جو سونے کی پنجرے میں رہتی ہے اور جسے ہی ریموتی دیے جاتے ہیں کھانے کے لیے ہم گاہے بگاہے آپ کی خیریت معلوم کرتے رہیں گے آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو ہم اس بات کا خیال رکھیں گے یا آپ کے ذرہ نوازی آلی جا بنا یہ کنیس کے لیے شہنشاہ آلنگ کے پاس اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے آپ جو چاہیں وہ سمجھ لیں مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ساری عمر اسی طرح سے گزارنی ہوگی ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ آپ کو کوئی کمی نہ ہو اور رہی بات محبت کی تو معاف کیجئے گا ہم یہ حق اسی اور کو پہلے ہی دے چکے ہیں آپ کے لیے شربت وغیرہ کچھ لاؤں کیا شربت پینے بیٹا اپنوں کی شترنجی چالوں سے وہ کڑوا ہو جاتا ہے اور وہ کڑواپن شربت پینے سے بھی نہیں جاتا بجا فرماتے ہیں اب با حضور کسی کو جنگ میں علچا کر کسی کو شراب میں ڈگو کر سب اپنا علو سیدھا کرتے ہیں سنو یہ افسانہ دل ذرا کاری زوبان عشق خود ہی بیا محبتوں کی ایک ہسی داستان ہے چاہتوں کا دل نشی کار با یادوں کا یہ تاج مہل مونتاز مہل مونتاز مہل مونتاز مہل یہ لو ہی 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 موسیقی